ہیلو نمسکر سبھی کیسے ہو آپ سبھی آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے اپنے اگزام کی تیاری کو بہت اچھے ترکیش کریں گے جیسے کی آپ کا ہریانہ سیٹی لائن وین کی جو پرکشیہ ہے اس کا اگزام ہے آپ کا چوبیس اور پچیس جون کو ہونا بتایا جارہا ہے تو اسی پرکشیہ کو مدینے جر رکھتے ہوئے آپ کے لیے کیسن پیپر ہے جو ایچسی کے دوارہ اورجنل کیسن پیپر ہے اس کا ہم سولیسن کریں گے ایچسی کے دوارہ اوپشیل آنسر کی کے س چلیے زیادہ ٹائم بیشت نہ کرتے ہوئے ڈاریکٹ کلاس کو شروع کرتے ہیں آپ کو پتا چلے کا بھی اگزام کے اندر کیس ٹائپ کے کیسن پوچھے جاتے ہیں کیسن نمبر ون دیکھئے نملکت میں سے سرپ سبد کا پرائے وچی گیت کیجئے سرپ سبد کا پرائے وچی ہو جائے گا بوجنگ اوپس نمبر اے ہمارے پاس یہاں پر کریکٹ آنسر ہو جاتا ہے نیکسٹ ہے کٹھور سبد کا ویلوم کیا ہوگا کٹھور کا اُلٹا کیا ہو جائے گا بھی کوم مل بھی دی محابرے کا صحیح ارد بتائیں کلائی کھلنا کلائی کھلنا یعنی کی پول کھلنا اوپسن اے رائٹ ہو جائے گا نملکت میں سے ایک وچن کی صحیح پریباسہ چننی ہے ایک وچن کی صحیح پریباسہ ہو جائے گی اس کٹھور کا کریکٹ آنسر ہو جاتا ہے سبدوں کے اس روپ کو جس سے کسی وستو کی سنکھیا ایک یو اس کو ایک وچن بولیں گے اور ایک سے زیادہ ان کو بوچن بولا جاتا ہے مہیلا سبد کا صحیح بوچن کیا ہوگا مہیلا سبد کا صحیح بوچن ہو مہیلا ورک اور کچھ اس ٹائپ کے ایک وچن اور بوچن ہوتے ہیں جیسے کی سادو سادو کا ایک وچن بھی سیم ہوتا ہے اور سادو کا بوچن بھی سیم ہوگا نیکسٹ کیسن دیکھئے کیسن نمبر سکس بھی انگلیس سے ریلیٹیڈ کیسن ہے چوز دا کریکٹ سنونیم یعنی کی سمانہار تک بتانا ہے ایم میچر کا بھی اس کا رائٹ آنس رو جائے گا ہمارا اوپسن نمبر اے اگلے کا بتانا ہے انٹونیم یعنی کی وپریتار تک فورچونیٹ کا رائٹ آنس آنس رو جائے گا بھی انلکی یعنی کی اے بھگے سالیں چوز دا کریکٹ میننگ فور دا اون ٹینٹر ہکس اس کا رائٹ آنس رو جائے گا بھی ان اے سٹیج اوپ سسپنس این ایکسٹ لیں فائنڈ دا گرامی ٹیکلی کریکٹ سنٹینس فروم دا فلومنگ اوپسن بھی اس کے اندر کریکٹ ہو جائے گا بھی سولومان وازدہ ویجسٹ آف دا آل من بھی نیکسٹ کیسن ہے ٹین کمپلیٹ دا سنٹینس یوزنگ کریکٹ اوپسن فور ایچ بلینک تو اس کے اندر پوچھ لیا ٹائگر آر خالستان ایز ون اوپ دم انجرڈ فائی پیپل لاشٹ ویک ان اے ویلیج بھی یعنی کی ٹائگر کے دوارہ پانچ لوگ ہے وہ گائل کر دیا گئے دے پچھلے سپتہ کے اندر تو رائٹ آنس رو جائے گا بھی ٹائگر آر ڈینجرس نیکسٹ دیکھئے لوتھل انگلیس میڈیم اور اندی میڈیم دونوں سے کیسن ہے لوتھل یعنی کی انگلیس والے بچے اس کیسن کو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں 11 کیسن ہے ہمارے پاس پراچین سبیتہ کے کے اندروں میں سے ایک لوتھل نمکت میں سے کیس راجے کے اندر ہے لوتھل کی استیتی کام پر ہو جائے گی گجرات کے اندر بھی راجستان کے اندر کالی بنگا ہے اور نیکسٹ کیسن ہے ہمارے پاس کیسن نمبر ٹویلو نمکت میں سے بارتیہ نو سینہ کی پہلی مہلا پائلٹ کون ہے لیپٹینٹ سیوانگی آپسن نمبر اے کریکٹ ہو جائے گا باقی آپ اور بھی زیادہ پریکٹس پیپر لگانے چاہتے ہو تو 21 پریکٹس پیپر ہیں جو آپ کے سیفٹ اٹینڈنٹ ایلیکٹریکل اور الیکٹریشین اور ایلم کے 21 پریکٹس پیپر ہوں گے آپ کے اگزام کے اندر موسٹ ایکسپٹیڈ کیسن ہے ان کا لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپسن بوکس کے اندر ملجیے گا سارے پریکٹس پیپر آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اور اپنے تیاری کو آسانی سے اور بھی اچھی کر سکتے کیونکہ اگزام کا ٹائم بلکل نزدیک ہے تو زیادہ سے زیادہ آپ پریکٹس لگاؤ گے تو آپ کے کہیں نہ کہیں سکور ایمپرومنٹ ہونے کے پورے پورے چانس ہو جائیں گے اور ساتھ کے اندر کمپیٹر بہت زیادہ جروری اچسی کے دوارہ جو 64 گروپ بتائے گئے ہیں اور 401 کٹیگریہ ان سبھی کے لیے کمپیٹر بہت زیادہ جروری ہو جاتا ہے اچسی کے دوارہ جو سلیویس دیا گیا ہے سیم اسی سلیویس پر اداریت بہت ساری موشٹ اکسیپٹیڈ کیوشن ٹوپک وائز ڈیٹیل اکسپلیشن دی گئی ہے اور ساتھ کے اندر 2015 سے لے کر 2023 تک اچسی کے دوارہ ویبین اگزاموں میں ایک کیوشن پوچھے گئے ہیں ان سبھی کو ہم نے اچھے طریقے سے کور کر رکھا ہے سبھی کا لنک کی ویڈیو کے ڈسکریپسن بوکس کے اندر ہے اپلیکیشن کا لنک دیا ہوا ہے یا پھر ڈائریکٹ آکھ کریک اگزام پوری اپلیکیشن کو پلیشٹور سے ڈاؤنلوڈ کر شکتے ہو نیکسٹ کیسن ہے برم سروار جیل اریانہ کے کس جلے کے اندر استیت ہے برم سروار جیل ہو جیل اریانہ کے کرکچھتر جلے کے اندر استیت ہے جو تیسر سروار پوچھے تو ابھی اریانہ کے کرکچھتر جلے کے اندر ہے نیکسٹ کیسن ہے راشتپتی راجے سبابیں کتنے صدر سے منونت کی جاتے ہیں ٹوٹل ہو جائیں گے بھی بارہ نیکسٹ کیسن دیکھو کیسن نمبر 15 ملک میں سے کس سرکار سنستہ کا آدرس واقع ہے یہ تو درمست تو جے ہے تو رائٹنس روجے گا بھی بارت کا سرووچ نال یہ نیکسٹ کیسن ہے میریشی دیانند نے پہلی بار ہریانہ کا دورہ کس سہر کے اندر کیا تھا امبالہ کے اندر میریشی دیانند نے پہلی بار ہریانہ کا دورہ امبالہ کے اندر کیا تھا نیکسٹ کیسن ہمارے پاس خالستان نے سیکہ چلی کی مرتیو کے بعد ایک مقبرہ بنائے تھا جو ہریانہ کا تاز مل بھی کہا جاتا ہے کہاں پر ہو جائے گا سیکہ چلی کا مقبرہ تھا نیسر کے اندر پوچھ لیا ایک مقبرہ بنائے گا جسے ہریانہ کا تاز مل گتے ہیں کس کے دوارہ دارہ سکو کے دوارہ بھی نیکسٹ کیسن ہے ہوں اس دا پاور منسٹر آف اریانہ ایز جنوری دوزار بیس بھی جنوری دوزار بیس میں اریانہ کے بجلی منتری رنجیت سنگھ چوٹالہ ہو جائیں گے ہاں اریانہ کے کتنے سانسد پردان منتری کے منتری منتل دوزار انیس کے اندر سامل ہوئے تھے تین نیکسٹ ہے ہمارے پاس کسے گریپوں اور کسانوں کے مسیحہ کے روپ میں جانا جاتا ہے سر چھوٹرام ہو جائیں گے نیکسٹ کیسن ہے جنوری دوزار بیس کو اریانہ کے اندر بھی گئ نیکسٹ کیسن ہے یہ بھی کرنٹ پھرسی ریلیٹیڈ کیسن ہے جنوری دوزار بیس کو اریانہ کا مکھ ہے نیرواچن ادھکاری انوراگ اگروال اریانہ کا پہلا اندھی سائتیاکار کسے مانا جاتا ہے چورنگی نات کو مانا جاتا ہے پہلا اندھی سائتیاکار نیکسٹ کیسن ہے اریانہ سے پرکاسیت پہلا راشتی سماچار پتر بھی ہریانہ سے پرکاسیت پہلا راشتی سماچار پتر ہری بھومی نیکسٹ ہے ہمارے پاس نملکت میں سے کون اریانہ کے پہلے سو بھی سن تھے سیکھ محمد ترک بھی سیکھ محمد ترک اور اس کے بعد ہم اس کا مورننگ شیفٹ کا بھی سولیشن کریں گے آفٹرنون شیفٹ کے اندر جو کیوشن پوچھے گے اس پیپر کا بھی سولیشن کریں گے شیفٹ اٹینڈنٹ کا بھی پریوی شیئر اگزام کے اندر جتنے بھی کیوشن پوچھے گے آج تک اچھے سکی دوارہ جتنے بھی پریوی شیئر اگزاموں کے اندر پر پر آئیں سبھی کا سولیشن آپ کو کریک اگزام پوریوی یوٹیوب چینل کے مطلب سے کور کروائے جائے گا نیکسٹ ہے اریانہ کے کس ہوای اڈے کا اوپیوگ راجیو گاندی نیشنل سینٹر کے دوارہ ایرو سپورٹس کے لیے کیا جاتا ہے نارنول ائرپورٹ بھی اریانہ کے اندر کتنے ہوای اڈے ہیں یہاں پر اچھے نیکسٹ کیسن ہے کیسن نمبر ٹونٹی نائن ندی کا ادگم سیوالک کی مورنی کی پاڑیوں سے ہوتا ہے ٹانگری ندی ہو جیگا یہاں پر جو رائٹ آنس روگا ٹانگری ندی ہو جیگا اریانہ میں مطداتوں کے لیاز سے سب سے بڑا نیرواتچن جھتر کونسا ہے گروگرام ہو جیگا امبالا بھائیو سینہ سٹیشن کب بنائے گئے تھا ورس 1948 کے اندر بھی 1923 کے اندر جمیدار لیگ کی ستاپنا کس کے دوارہ کی گئی تھی سر چھوٹرام کے دوارہ 1930 کے اندر جمیدار لیگ کی ستاپنا کی گئی تھی نیکسٹ ہے کونسا ونیجیو ابیارن ہریانہ کے ریوارڈ جلے کے اندر استیت ہے ناہر ونیجیو ابیارن ہریانہ کے ریوارڈ جلے کے اندر استیت ہے باقی بندہ واس خپرواس ہے یہ دونوں کے دونوں کہاں پر ہو جائیں گے ہریانہ کے ججر جلے کے اندر کلیسر کے اگر بات کریں رائٹ آنسر ہو جاتا ہے یمنا نگر کے اندر ہریانا سرکار نے اپنی ون نیتی ورس کس کے اندر تیار کی گئی تھی 2006 کے اندر چھتر پل کی درشتی سے ہریانا کا سب سے بڑا بننے جو ابیارن کون سا ہو جائے گا کلیس سر بننے جو ابیارن کلیس سر بننے جو ابیارن کو بیر شکارگر بننے جو ابیارن کی بات کریں پنچکولا راجے کے اندر ہے ابوب سہر بننے جو ابیارن ہریانا کے سرساج لے کے اندر ستیت ہے کاریکرم کے لئے میموری سپیس کے آمٹن کرنے اور آمٹن رد کرنے کا کاریہ میموری منیجمنٹ کا ہوتا ہے کمپیوٹر پروگرامنگ میں لپنگ کا عویسکار کس نے کیا تھا کمپیوٹر پروگرامنگ کے اندر لپنگ کا عویسکار کس کے دوارہ کیا گیا تھا رائٹ آنس رو جاتا ہے لیڈی ادا لولیس کے دوارہ بھی اپکرن کسی پیپر میں مدرت یا لکھے گئی اکسار کی ہے اکسروں کا پتہ لگاتا ہے اپٹیکل کریکٹر ریڈر ہو جیگا خالستان فیلٹر ای میل کے سندرب کو سکین تب کرتا ہے جب وہ ایسے سبدوں یا اکسروں کی سرنخلاؤں کی تلاس کرتا ہے جو ای میل کو سپیم کے روح میں پہچانتے ہیں نیویز بے سپیم ہو جیگا ریجننگ سے ریلیٹیڈ کیوشن آیا تھا ریجننگ اور میت کے کیوشن آپ خود کر لیے اور اس کا پریویشیئر پیپر ہے پورا کا پورا میں آپ کو ٹیلیگرام کے اندر ڈال دوں گا جو آپ یہ سائٹ کے اندر ٹیلیگرام دیکھ رہے ہو کریک اگزام پوروی ایچسی پریویشیئر کیوشن پیپر آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جائیں گے جوائن نہیں کیا تو لنک ویڈیو کے ڈسکرپسن باکس کے اندر یا پھر ٹیلیگرام پر جا کر آپ کریک اگزام پوروی ٹیلیگرام چینل کو جوائن کر شکتے ہو اس کے پوری کے پوری کیوشن پیپر کومیٹ ٹیلیگرام کے اندر اپلوڈ کر دوں گا اگر آپ نے ٹیلیگرام چینل کو جوائن نہیں کیا تو لنک ویڈیو کے ڈسکرپسن باکس کے اندر جوائن کر لینا کلاس سے ریلیٹیڈ کسی پرکار کا اور ڈاؤٹ ہو تو آپ کومیٹ باکس کے اندر کومیٹ کر شکتے ہو اگر آپ کو کسی اور اگزام سے پوروی شیئر کیوشن پیپر جائیے تو وہ بھی آپ کومیٹ کر شکتے ہو امید کرتا ہوں آپ سبھی کا دن صبح ہو